اللہ اللہ صلی اللہ محمد والا آنہی و صحبہی و صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ پچھلے پرغیم میں 1351 حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد پیش آیا تو میرے والد نے مجھے رات کو بلایا اور فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو شہید ہوں گے میں ان میں سب سے پہلے مقام شہادت پاؤں گا اور میں جن کو چھوڑ کر جاؤں گا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تم ہو پس مجھ پر کچھ کرز ہے تو تم میرا اس کرز ادا کر دینا اس کرز کو ادا کر دینا اور تم اپنی بہنوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا پھر صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے شہید تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی قبر میں دفن کیا گیا پھر میرا دل اس سے خوش نہیں ہوا کہ میں ان کو دوسرے شخص کے ساتھ رکھوں چنانچہ میں نے چھ مہینے بعد ان کو اس قبر سے نکال لیا پس وہ اسی طرح تھے جیسے اس وقت ان کو رکھا تھا البتہ کان تھوڑا سا متغیر ہوا تھا تو اس کے کچھ حصے کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اگر وہ درجہ نبوت تک پہنچے ہوتے ہیں تو وحی فرماتا ہے اگر ان کو الہام بھی ہوتا ہے تو وہ بھی وحی الہی کے ایک صورت ہے خواب نظر آتا ہے تو وہ بھی وحی الہی ہی ہوتی ہے کیونکہ شیطان کی مداخلت ان کے لئے محال ہے پھر اس کے بعد جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں اولیعظام ہیں ان کے قلب میں بھی اللہ تعالیٰ جو الہام فرماتا ہے یہ چونکہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں انہوں نے ریاضات اور عبادات کے ذریعے اپنے باطن کو بلکل پاک و صاف کر لیا ہوتا ہے ان کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے اور ایک سفید چادر کی طرح ہوتا ہے کہ اگر اس سفید چادر پر چھوٹا سا سیاہ نکتہ لگا دیں چھوٹا سا بھی تو وہ دور سے نظر آ جاتا ہے تو لہٰذا ان کا قلب بلکل چونکہ پاکیزہ ہوتا ہے اس لئے شیطانی کوئی وصفہ سے یا نفسانی وصفہ سے جگہ بنانے کی کوشش بھی کریں تو وہ بلکل واضح طور پر نظر آ جاتے ہیں اور یہ اس کو جھٹک دیتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کا صحیح الہام ہی اور پیغام وہ ان کے قلب تک رسائی حاصل کرتا ہے لہٰذا ان کے بھی ان کو ہم کہتے ہیں یہ محفوظ ہیں یعنی گناہوں سے خطاؤں سے شیطانی مداخلت سے محفوظ کیے گئے ہیں معصوم نہیں کہتے محفوظ کہتے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے والد کا معاملہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا یہی تھا کہ اللہ نے آپ کے قلب میں الہام فرمایا اور آپ نے اس کو بیان کیا کہ کل جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے پہلے شہید ہوں گا اگرچہ آپ نے گمان کا لفظ کہا تو یوں ہی کہ اللہ نے دل میں باڑھ ڈالی تو اس کو گمانی کہیں گے اس کو کامل یقین کے درجہ تک تو صرف نبی ہی پہنچا سکتا ہے کہ نبی کو ہنڈر پرسنٹ شیورٹی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے باقی صحابے کرام مولیع عظام ہم ان کے بارے میں حسنہ دن رکھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں لیکن بہرحال شیطانی مداخلت ہو سکتی ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتا ہے اس لئے آپ نے گمان کا لفظ کہا اور ایسے ہی ہوا کہ پھر اگلے دن آپ سب سے پہلے ہی شہید ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو واقعی بزرگ ہوتا ہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا باعمل ہوگا باشرہ ہوگا صاحب علم ہوگا صاحب تقوی ہوگا دنیا سے بے رغبت ہوگا وہ ہی ایسی کوئی بات کہے تو اس کو جشتی بھی ہے اور زیبہ ہے وہ نہیں کہ جو مطلب جن کے چہرے پہ داڑی نہیں ہے اور بے نمازی ہیں اور حرام اور گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پر سب کے سامنے کر رہے ہوں اور پھر وہ بڑی بڑی بڑکیں ماریں تو یہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے الفاظ کا کھیل ہوتا ہے جس سے جاہل قسم کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی بڑی بڑی باتیں یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں لیکن جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ دو منٹ میں ان لوگوں کو ان کے اوقات یاد دلا دیتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس قسم کی باتیں اسی کو زیب دیتی ہیں یا اسی کے زبان سے نکلنے پر ان کو من جانب اللہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو واقعی مطلب اللہ والے ہوتے ہیں اور آپ میں وہ علامات موجود نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے اس پہ میں میں کلام کر چکا ہوں کہ انہوں نے اشارت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو میں میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اس لئے دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب قائم کی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ اور یہی ایمان کا تقاضہ ہے اور ہم نے آپ کو دعوت دی تھی کہ ہر بھائی ہر بہن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ایمانی امتحان پر پورا اتارنے کی کوشش کرے کہ وہ اپنے قلب میں جھانکے اس کے دل میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے تو نفس محبت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور غلبہ محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر مخلوق کا حکم نبی کریم کے حکم کے مقابل اور متصادم ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی کا حکم بلند ہوگا پھر چاہے ماں ناراض ہو باپ ناراض ہو دنیا چھٹتی ہو نبی کریم کا کہنا مانیں گے اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یا ناپسند سامنے آئی اور مخلوق کی پسند یا ناپسند اس کے مخالف ہو تو مخلوق کی پسند یا ناپسند کو نظرانداز کریں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو یا ناپسندیدگی کو فوقت دی جائے گی تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان میں بہت ہی کم لوگ پروترتے ہیں ہمارے ہاں نارے بازی ہے جھوٹے دعوے ہیں اور جھوٹی تسلیہیں ہیں کہ دوسرے تھپکیاں دیتے ہیں آپ تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ کیا باتیں آپ کی اور عشق رسول کا جو امتحان ہے بہت بڑا کہ اطاعت رسول نبی کریم کا کہنا ماننا اور جب سرکار کا حکم آ جائے تو نفس شیطان مخلوق اور دنیا ان کے مشورے اور ان کے احکام کو پسے پش پھینک دینا اور ان کی بالکل پروہ نہ کرنا اس مایار پر پورا اترنے کے لئے آج مسلمان تیار نہیں ہیں ہم الفاظ کے کھیل سے کھیلنا ہی پسند کرتے ہیں ہم الفاظ سے اپنے آپ کو بہلاتے ہیں ہم اسی طریقے کی باتوں کے ذریعے اپنے اندر بزرگی کے آثار تلاش کرتے ہیں اور جب نظر آ جائیں تو ہم متمن ہو جاتے ہیں حقیقت کی طرف نہیں آتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمانی دعویوں کی کوئی وقت نہیں ہے جب تک کہ ہمارا عمل بطور دلیل اس کے پیچھے موجود نہ ہو یہ اچھی طرح یاد رکھیں اور پھر آپ نے دو وسیعتیں مزید کی کہ ایک تو مجھ پہ قرضہ ہے قرضہ اتار دینا دوسرا تمہاری بہنیں ہیں ان کا ذرا خیال لکھنا تو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے قرض بھی اتارا اور پھر اپنی بہنوں کے لئے آپ نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ کس سے شادی کی ہے کماری عورت سے کی ہے یا بیوہ سے تو آپ نے بتایا بیوہ سے تو سرکار نے فرمایا آپ نے کماری عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا تو وجہ پھر یہی بتائی کہ میری بہنیں ہیں اور اگر میں کسی کماری لڑکی سے کر لیتا تو وہ شاید اس کی دیکھ بھال نہ کر پاتی تو اپنے والد صاحب کی وسیعت کے لیے انہوں نے گویا کہ ایک طریقے سے اپنے جذبات کو مارا ہے اپنی فیلنگز کو کنٹرول میں کیا ہے اور اپنی بہنوں کے لیے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشورہ تھا انشاءاللہ کتاب النکاح ہمیں میں تفصیل اس پر کلام کروں گا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ جب کوئی خاتون کسی ایک شخص کے ساتھ رہ چکی ہوتی ہیں چاہے ان کی بیوہ ہوں یا متعلقہ ہوں تو یقینی سی باتیں میہ بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں بہت سی ناپسندیدہ باتوں میں کمپرومائز کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ یا ایک مرد کا کسی عورت کے ساتھ دوبارہ ایڈجسمنٹ کرنا دوبارہ منٹلی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا یہ تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے اور اس میں پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مومن آپ دیکھیں کہ پھر مجبورا نہیں کمپرومائز کی صورت تو چلتی رہتی ہے کہ یہ اب تو نبھانا ہے لیکن دل حقیقتاً مل نہیں پاتے ہیں جبکہ فریش اگر کوئی ہوتا ہے نیا ہوتا ہے تو پھر وہ جو کہ پیچھے کوئی اور مثال تو ایسی موجودی نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر دوسرے شہر یا دوسری بیوی کو بار بار پرکھا جائے اور امتحان لیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ پہلے والی اچھی تھی یا یہ یا عورت سوچے پہلے والا شہر اچھا تھا یا یہ تو وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو پھر بہت آسانی سے گھر چل جاتا ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے سوال کرنا یہ کسی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر رہی تھا بلکہ ایک صحیح مسلحت تھی جس کی بنا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو آپ سب سے پہلے شہید تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی قبر میں دفن کیا گیا یہ پہلے بھی روایات کئی گزر چکی ہیں چونکہ بہت زیادہ ایک ساتھ مسلمان شہید ہوئے تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبر میں بعض وقت دو دو مردوں کو رکھ رہے تھے اور ان میں دیوار قبلہ کی طرف ان کو رکھتے تھے یا پہلے ان کو اتارا جاتا تھا جن کو زیادہ صاحب علم ہوا کرتے تھے تو ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایک شخص کو دفنایا گیا پھر یہ خود یہ ان کا حضرت جابر کا اپنا اشتہاد ہے آپ نے چھ مہینے بعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات مجھے بار بار ایک ہٹک رہی تھی کہ میرے والد صاحب کسی شخص کے ساتھ ہیں ان کو علیہ دا قبر میں دفنایا جائے تو لہٰذا کہتے ہیں کہ چھ مہینے کے بعد ان کو میں نے قبر سے نکال لیا تو پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح تھے جیسے اس وقت کہ ان کو رکھا گیا تھا البتہ کان تھوڑا سا متغیر ہو گیا تھا اور ہمارا گمان یہی ہے کہ وہ کان اصل میں قبر میں رکھنے کی وجہ سے خراب نہیں ہوا تھا بلکہ چونکہ والد صاحب شہید ہوئے تھے اور زخم بغیرہ لگے تھے تو اس زخم کی وجہ سے اس میں تھوڑا سیسے کان میں تغیر نظر آیا ورنہ تو پوری بارڈی ہی ہوتی تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک بزرگی کی علامت بھی ہے کہ اگر ان کو کئی سالوں بعد کئی مہینوں بعد قبر سے نکالا جائے تو ان کے جسم بعد وقت بلکل سلامت ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بڑی کرم نوازی ہے اگر کوئی عالم دین ہوتے ہیں کوئی مفتی ہوتے ہیں کوئی بہت ہی نیک پریزگار متقش شخص ہوتے ہیں جو صاحب علم بھی ہوتے ہیں اسی طرح حافظ قرآن جو قرآن کو یاد کرے اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے یعنی بعمل حافظ قرآن ان کے اجسام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیڑے مکونوں کے کھانے سے محفوظ رکھا ہے قبر کے اندر کا محول ان کی لاش میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتا نہ پھولتی ہے نہ پھٹتی ہے ویسے ہی رہتی ہے چاہے آپ کتنے ہی سالوں بعد اس کو کھولیں لیکن یہ میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ خامخہ کھول کر دیکھیں کہ یار واقعی ایسا ہے کے نہیں ہے یہ ہمیں منع کیا گیا ہے کیونکہ بارہاں میں نے آپ کو عرض کیا کہ احوال قبر اللہ تبارک و تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہیں وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہا ہے اس کو پردے میں ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے بعض اوقات ہم جو ہیں اس میں تصرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے یہ شرح السدور بشرح حال الموت والقبور علامہ جلالدن سیوتی صاحب رحمت اللہ علی کے ایرابک بک ہے اس میں ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک گورکن تھا جو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھتا تھا وہ لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا یعنی وہ چہرہ نہیں دکھاتا تھا تو ایک بزرگ نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ بھئی تم اپنے چہرہ تو دکھاؤ اس نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے آپ نے فرمایا دکھاؤ تو دکھایا تو اس کی دونوں آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی بہت زیادہ اور عجیب حیات اس کی شکل کی تو آپ نے بہت یہ ڈراؤنا چہرہ تھا آپ نے کہا یہ تیرے ساتح سے کیوں ہوا تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے ایک قبر کو کھودا اور پھر میں نے اس میں جھانکا تو ایک شخص اس میں بیٹھا ہوا تھا جس کی عجیب ایک حالت تھی اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے دشمن تو اللہ کے رازوں پر متعلق ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر میری دونوں آنکھیں اندر کو چلی گئیں تو اس طرح کے واقعات پہلے زمانے میں ہوئے ہیں جو ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں بعد ہمارے بھائی اور بہن پوشیدہ معاملات کی بڑی جستجو کرتے ہیں جو اللہ نے ظاہر کر کے رکھا ہے جو بلکل واضح ہے جن کو سیکھنے کا حکم ہے جن کو جاننے کا حکم ہے اس کی طرف نہیں آئیں گے نہ قرآن پڑھیں گے نہ حدیث پڑھیں گے نہ فقہ پڑھیں گے نہ شرعی مسائل سیکھیں گے نہ دینی اونشنی سیکھیں گے جو واضح بھی ہے جس میں جستجو کرنا بھی جائز جس کی گہرائی میں اترنا بھی جائز اس کو نہیں دیکھیں گے انہیں شوق ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ والد صاحب فوت ہوئی ہے تو وہ کس حال میں ہیں والدہ فوت ہوئی ہے تو کس حال میں ہیں تو یہ پھر وظیفے مانگتے ہیں کہ جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں ہم خواب میں ان کو دیکھ لیں بعض ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کشف کبور کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم قبر پہ بیٹھیں وظیفہ پڑھیں تو احوال قبر پہ متعلق ہو جائیں مردہ ہم سے ہم کلامی کرنے لگے اور ہم اس سے پوچھ لیں کہ بھی تمہارے کیا معاملات ہیں اب اگر یہ ایسے ہی آسان معاملات ہوتے اور اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیط یہی ہوتی کہ لوگ اس پر متعلق ہوں تو پہلی بات تو یہ کہ ان امور کو پوشیدہ رکھنے کے ضرورت نہیں تھی انکشاف کر دیا جاتا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیتے چلیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بکثرت اس قسم کے معاملات ہوتے اور صحابہ جستجو میں رہتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ان جستجووں میں پڑھنا ان رازوں کو ٹٹولنے اور کھنگالنے کی کوشش کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بن سکتا ہے چنانچہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ دیں ہم خواب میں والدین کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ خواب میں نے آپ کو پہلے بتایا نہ آپ اللہ کے نبی ہیں نہ آپ صحابی ہیں نہ کوئی ولی ہیں تو آپ کے خواب میں شیطانی ایرر بہت زیادہ ہو سکتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین قبر میں خوش ہوں لیکن آپ خواب میں دیکھیں تو ان کو شدید عذاب ہو رہا ہے وہ جل رہے ہیں ان کے اوپر ساپ اور بچوں مسلط ہیں مو پھڑ گیا ہیں آتے باہر نکل آئی ہیں اور آنکھیں بہہ کر چہرے کے اوپر آگئی ہیں اب آپ جب جاگیں گے تو آپ کی زندگی بہت ہی سخت ہو جائے گی اور انتہائی ذہنی عذیت حالانکہ وہ خوش ہیں اور اس طرح نظر آ گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچارے اپنی قبر میں اپنے عامال کی بنا پر شدید عذاب میں مبتلا ہوں اور آپ خواب میں دیکھیں تو بہت ہی اچھے نظر آئیں بڑی راحت کے ساتھ خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ اب آپ کہیں گے جو وہ تو بڑے سکون سے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو زیادہ اسالح ثواب کی حاجت نہیں آپ غافل ہو جائیں تو یہ تو اور زیادہ بچاروں کے لئے عذاب ہیں اور اسی طرح جسے بھی میں نے آپ کو سنایا کہ اگر آپ احوال قبر پر متلع ہونے کی کوششیں کریں گے اس میں بڑے نقصان کے احتمالات ہیں اور اس خوابی معاملے سے کہیں زیادہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے لہٰذا ہم اپنے بھائی بینوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خوابہ خواہ ان پوشیدہ امور کی طرف نہ جائیں بلکہ جو اللہ نے آپ کے لئے ظاہر سیکھنا مقرر کر دیا ہے واجب کیا ہے لازم کیا ہے اسے سیکھیں اس کے قریب آئیں پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو عطا فرما دے گا اور وہ حمت اور طاقت بھی روحانی دے دے گا کہ آپ ان تمام چیزوں کو برداشت کر سکیں ورنہ آپ کے اندر روحانی طاقت ہے نہیں اور آپ امور کی طرف بڑھ جائیں یہ خطرناک ہے بعض ایسی نوجوان ہوتے ہیں کہ ہمیں کشف کبور کے وظائف دے دیں ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے احوال پتا چلیں اب ان کو یہ کہا جائے کہ اچھے طلو وہ مل جائے گا تمہیں مجھے بھی پتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے بذرگوں کا بڑا فیض ہے لیکن اگر ان کو یہ کہا جائے اچھے طلو ایسا کرو پہلے تمہارے امتحانے رات کے دو بجے بلکل اندھیر گھپ قبرستان میں سنسان قبرستان میں جا کے ذرا ایک گھنٹہ تو گزار کے بتاؤ تو یہ آج کل کے ڈرپوک مسلمان نوجوان جن کے ایمان بلکل ناقص ہو چکے ہیں کیونکہ نہ قرآن کے قریب ہیں نہ حدیث کے قریب ہیں اور نہ یہ نیک لوگوں کے قریب ہیں نہ اللہ تبارک و تعالی کہ صحیح معرفت حاصل نہ اللہ پر توقل اور بھروسہ ان کو حاصل نتیجہ نکلتا ہے کہ ہورر فلمیں دیکھنے والے اور اس طرح جہالت میں مبتلا اور ایمان کی کمزوری میں گریفتار مسلمان ایک گھنٹہ تو بہت دور کی بات پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکتا اس ایسے لگے گا جیسے قبریں پھٹ کے مردس کو پکڑ لیں گے تو اگر کوئی نوجوان ایسا ہے جو تمنا رکھتا ہو تو ذرا ایسا کر کے تو بتائے ذرا جا کر تو دیکھیں یہ تو چلیں رات کی میں نے بات کہ دی رات تو بہت بڑی دل جگرے کی بات ہے سنسان دوپہر میں آپ اکیلے قبرستان میں جا کر دیکھیں ایک حیبتناک سرناٹا اور ایک ہولناکی آپ کو محسوس ہوگی اب جب اتنا دمخم ہے نہیں اتنی ننی سی آپ کی حمت اور جان ہے اور ارادے آپ کے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ کشف کبور کے ہمیں وظیفے مل جائیں اور کشف کبور کے وظیفے گر آپ کو دے بھی دیے جائیں اور فرض کر لیں فرض کر لیں فرض کر لیں آپ کے رسائی ہو جاتی ہے اور مردہ انتہائی خطرناک حالت میں اور آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو وہیں آپ بےغوش ہوگی گر جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کی رگیں پڑ جائیں اور دل آپ کا کام کرنا چھوڑ دے اور پتہ چلے کہ اسی ساتھ ہی قبر میں دوسری میں آپ کو دفنا دیا گیا اس لئے اس قسم کے معاملات کی طرف نہ ہی بڑھیں تو بہتر ہیں اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں پہلے باب ہے کہ باب اللہ حدی و شقی فی القبر قبر کو لحد اور شق کی صورت میں بنانا یہ پہلے بھی آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ لحد بغلی قبر کو کہتے ہیں اور شق صندوق والی کو کہتے ہیں انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا نیکس پرگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين